اسلام علیکم دوستو ابھی ہمارے دیش میں ہر جگہ بارش کا ماحول ہے اور اس سال بارش ہر سال سے زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہر جگہ کیچڑ بٹی گندگی اور پانی کے ٹھہرنے کے وجہ سے مچر اس سے بہت سے پرابلم کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے بیماریوں سے بھی جوجنا پڑ رہا ہے تو دوستو لوگ بہت سے بیماریوں سے جوج رہے ہیں جس میں اس کو ڈنگو، ملیریا، تھنڈی بکار اسی بیماریاں ہو رہی اور لوگ اس بیماری کے وجہ سے پریشان بھی ہیں تو دوستو اس کے لئے میں آپ کو یہ ایک بہتری نسکہ اور بہترین علاج لائے ہوں آپ اگر اس علاج پر عمل کریں گے اس نسکے پر عمل کریں گے تو آپ کو اللہ چاہا تو آپ اسی چھوٹی موٹی بہت سے بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہوں گے پہلے تو پاک رہنا سی پاکی آدھا ایمان ہے نہ دھوکے پاک رہنا ہے کپڑے پاک پہننے ہیں اور ہاتھ مو دھوکے ساف سترہ رو کھانا کھانے سے پہلے سابون سے ہاتھ دھویا کرو یہ تو بیسک چیزیں ہیں پاکی کی ملے تو سب آگا ہے اس میں ہم اس پر دھان دیا کرو اور دوسری بات دوپیر کے کھانے میں کمپلسری جب تک یہ بارش کا محول ہے اور تھنڈی کا محول ہے ایک لسون کھانے کا ایک لسون جو گارلی کہتا ہے لسون ایک لسون دوپیر کے کھانے میں کھانے کا تھوڑا تھوڑا چک کر کھاؤ یا اس کی چٹنی بنا کر کھاؤ جیسے بھی کھاؤ ایک لسون کمپلسری دوپر کے کھانے میں ایک لسون رکھنے کا اور ایک لسون دوپر کے کھانے میں کنٹینو رکھیں گے اور صبح صبح نہار مو ایک چمچہ شہد پییں گے تو آپ یہ جو انفیکشن جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے آپ کی حفاظت ہوں گے دوستو بہت آسان سان اس کا ہے کیا کچھ مہنگا نہیں ہے کئی دھوڑنے جانا نہیں ہے کئی لانے جانا نہیں ہے اگرم اصار اسی گھر میں لسون تو سب کے رہتا ہے شہد تو بازار سے ملتا ہے یہ دو چیزوں کا اب عمل کریں گے شہد اور لسون صبح نہار مو شہد پینا ایک چمچہ اور دوپیر میں ایک لسون کھانا ہے اب کسی بھی کوئی بھی بھاجی کھاؤ بھاجی کے ساتھ ایک لسون کھانا ہے کچھا والا کھانا ہے پکا کے نہیں کھانا ہے بس انفیکشن کے سارے بیمارے سب کے حفاظت ہوں گے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ